بارہ ربیل اول کہنے والے کم ہیں اور وہ محبتین نہیں ہیں پیدائش نو کو ہوئی ہے اور باقیدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کو ثابت کیا گیا ہے اور آپ کی پیدائش کے لیے بھی اللہ نے بڑا عجیب انہوں کا انتظام کیا باق عبداللہ بارہ بیٹے ہونے پر دادا نے قسم کھائی تھی ایک تو قرمان کر دیں گے لیکن اللہ جانتا تھا کہ جس کو تم قرمان کرنا چاہتے ہو اس کے ذریعے سے تو مورے ہدایت چمکے تھے جو ہم نہیں سوچ سکتے وہ اللہ کی حکمت لہذا قرآن لازی ہوئی کیا کیا ہوا اللہ بچاتا رہا ایک قرآن دو قرآن دس ہون بیس سو بچا لیا عبداللہ تو کیونکہ بڑا کام ہونا تھا یہ ہے اللہ کی حکمت لہذا بڑے ہوئے بادل ہوئے شادی ہوئی آمنہ سے اور میاں بیوی کے اختلاف سے ہم ٹھہر گیا کام ہو گئے عبداللہ کا بس اللہ نے کہا جاؤ پتن تمہارا کام تمہیں اسی لیے ہم نے بچایا تھا کہ یہ کام ہو جائے تمہارے ذریعے سے نورِ ہدایت پیدا ہو جائے جہاں عبداللہ چلے جائے باپ کا سہارا اس وقت اللہ نے اٹھا لیا جب آر ماں کے پیٹ میں تھے اس کے بعد علاقت ہوئی حضرتِ آمنہ کی یہاں تو حضرتِ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دینِ اسلام شاکھ تک پہنچے گا کہ اس کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی اور روایتوں میں تو سیرت نگاروں نے بڑے بڑے موجزیں بیان کیے ہیں ایوانِ کسرہ کے چودہ جو محل کے کنگارے تھے تھا گئے سب مجوسیوں کی آگ جو کبھی بجھی نہیں تھی اللہ کے رسول کی ولادت پر وہ بھی پیندی ہو جائے ہیں بڑے بڑے واقعات پیش آئے آپ کی ولادت پر اور اس کے بعد دادا تو وہ خود دادا چاہتے تھے کیونکہ بات نہیں تو دادا ہی سہارا سے عبد المطلب وہ خوشی میں اللہ کے رسول کو کعبے میں لے گئے اور بڑی دھوندھام سے عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا محمد تو لوگوں نے کہا یہ تو عجیب نام ہے بالکل نیا نام تو کہنے لگے ہاں اس کی نئی شان ہوتی اللہ نے وہ چیزیں اسی وقت سے پیدا کر دی کہ ماغوں کو القا کر دیا لہذا ماں نے نام احمد رکھا احمد محمد احمد محمد دونوں کے معنی وحی ہیں قابل ستائش قابل تعریف جس کے گن گائے جاتے رہیں گے اور اسی کو اللہ نے فرمایا ورفعنا لگا ذکر تیرا ذکر سب سے بلند و بالا آج دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جا رہا ہے اللہ کے نام کے بعد رسول اللہ کا آسانوں سے گونج رہا ہے نمضوں میں گونج رہا ہے خطوں میں گونج رہا ہے قیامت کا گونجتا رہے گا وہ نبی جب آئے دھلتی پر تو اللہ نے اسی بات نظام بدل دیا اور پھر اس کے بعد تاریخ میں ہے مکہ کا رواج تھا کہ آب و ہوا دیہاک والی اس کے لئے دائی آتی تھی پیادہ دائیاں آنے لگیں اور ہر نگاہ مادی ہوتی ہے عورتیں دیکھ رہی تھیں باپ نہیں ہے تو سنخاہ کم ملے گی اجرت کم ملے گی مالدار عورتیں مالدار گھرانوں اس کے باپ تھے ان کی اولاد کو لے جا رہی ہے کوئی اللہ کے رسول کو نہیں لے رہا ہے لیکن دائی خلیمہ کی فشبت جازمی تھی بہت کمزور جانور بھی کمزور غریب عورت اونٹ میں دودھ نہیں بکریوں میں دودھ نہیں لیکن اللہ کے رسول ان کی فشبت جگانا چاہتا تھا لہذا انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی بچہ نہیں مللا تو انہیں کنی دیکھتا لے ریا گود میں اٹھایا تو گود جیسے بھر گئے ان کے خود چھاتی میں طاقت ہمت اور پھر تاریخ میں کہ جب سوار کر آیا اور جانے لگیں تو جانور بھی بالکل مانم ہوتا ہے کہ نیا جانور رمانہ ہو گئی قافلے تو ایک دن پہلے یہ بات میں چلی ہیں اور اس کے بعد قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو تیس سواری بھرکتی چلی جا رہی ہے سب چیخنے لگے ارے حلیمہ تم بھی جوان ہو گئی یہ جانور کیسے جوان ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت حلیمہ ہاتھ سے اشارہ کرتی تھی یہ جو بچہ ہے گود میں اس کی وجہ سے یہ اس کی کرامت ہے ہمارا کچھ نہیں پھر اس کے بعد گئے گھر پہنچی نہیں گھر انہیں بالکل گھر بدل چکا رامک ہی رامک فیض ہی فیض اور اللہ کے رسول پھر دائی حلیمہ کے یہاں دو سال لہے جو دودھ کی پھلانے کی مدت ہے پھر بارگا کفاس آئیں اور ان سے کہا ماں نے دیکھا آمنہ نے کہ بچہ بڑا تنوبند ہے اب وہ ہوا راس آ رہی ہے تو کہا کہ دو سال اور رکھو تاکہ اور صحت اچھی ہو جائے اور آمنہ یہی چاہتی حلیمہ یہی چاہتی دی دے گئی پھر چار سال اللہ کے رسول دائی حلیمہ کی دودھوں میں رہے دائی حلیمہ کیا برکت ہے کیا خیر ہے اور چوتھر سال اللہ نے ایک موجزہ دکھایا دائی حلیمہ کی بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول میدان میں کھیل لئے تھے ایک دم سے دو لوگ آئے اللہ کے رسول کو پکڑا لٹایا سینہ چاہت کر کے کلیجہ نکالا اور تشت تھا جنت کا تشت آبِ زمزم اس میں بھرا اور اس سے دھویا اور اندر رکھتی آپ کے کلیجے کو استعابی بنایا جا رہا تھا کہ قرآن اس میں بیوست ہو سکتا سینہ کی مقصد تھا قرآن پیوست ہو جائے قرآن بیوست اٹھا سکے یہ تو واقعہ ہو گیا اب سارے لوگ بچے جوتے بھاگے گئے دائی حلیمہ کے پاس اور کہنے کہ امہ امہ ارے محمد کو لوگوں نہ مان دیا قتل کر دیا بھاگی ہوئی آئیں تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹے ہیں دھبرائے ہوئے پچھا کیا ہوا تو پورا واقعہ بکلایا اب دائی حلیمہ کو یہ فکر ہوئی کہ لگتا ہے کہ لوگ خسد میں بچے کو مارنا چاہیں چلن ہو گئی تو لیادہ جنلی ماں تک پہنچا دیا لیادہ پیرائیم اور ماں کے حوالے کیا تو چار سال وہاں رہنے کے بعد اللہ کے رسول یہاں آگئے اور دو سال ابھی ماں کے پاس رہے چھ سال کے جب ہوئے تو اللہ نے کہا اے ماں تیرا کام ختم کیونکہ اللہ کو سب کچھ کرنا تھا یہ اسباب سب عارضی تھے عارضی باپ چلے گئے رحم مادر میں ماں چلی گئی چھ سال کے بعد اب دادہ ایسے چہیتے تھے دادہ کے عبض گود میں ہی رہتے تھے جو محبت عبد المطلیب کو اپنی دیگر اولاد اور دوسروں سے نہیں تھی اللہ کے رسول اور دو سال گزرے اللہ نے کہا چلو عبد المطلیب تمہارا بھی کام ختم ایک ایک سہارے ٹوک رہے لہذا پھر سگے چچا ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا اور انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا حق ادا کر دیا اور اللہ کے رسول کی ایسی تربیت ہر و فکر یہاں تک کہ جب آپ تیرا سال کے ہو گئے تو کہا کہ اب اس کو بین اقوامی تجارت سکھاؤ ابھی تک تو بکنیاں چرانا آؤ گھرے لوں کام تیرہ سال کے بعد بھسرا کی طرف روانہ ہوئے اور پھر راستے میں ایک جہاں قیام کیا وہاں بحیرہ راہب بہت بڑا گرجے کا ایک پادری وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ عجیب جسا ہو گئی ہے پیر بھوک رہے ہیں اور پھر وہ اندر آیا خیمے میں آیا اس نے جائزہ لیا اور پھر کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا سرپرست کون ہے تو لوگوں نے کہ ابو تالی ہو تو کہنے لگا وہ یہ سونے والا آئندہ کا نبی ہے جو دورا تو انجیل میں ہم نے پہا ہے اور ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ شجر اور حجر چھک گئے کہ سجدہ ریز ہو رہا ہے لہذا اس کو واپس کر دو وانہ یہودی اس کو شام کے راستے میں قتل کر دے حسد جلن حضرت ابو تالیم نے کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو واپس کیے جاتا ہے کی زندگی میں چھوٹی موٹی تجارت کرتے رہے یہاں تک کے بڑے ہوتے چلے گئے اٹھارہ سال کے ہوئے بیس سال کے ہوئے چوبیس سال کے ہوئے اور ایشی برکت تجارت میں کامیابی کہ اس وقت مکہ کی سب سے زیادہ شریف اور مالدار عورت حضرت خدیجہ نے دیکھا بہت بڑی تاجرہ بہت مالدار تو انہوں کہا کہ اے محمد ہماری بھی تجارت کرو ہمارا بھی مال لے جاؤ بیچو اور اپنے غلاموں کو بھیجا ساتھ کہ اگر اللہ کے رسول گئے سجارت کی اور وافظ آئے تو مال مال برکت کے خزانے اتنی متاثر ہوئی کہ بڑے بڑے شرفا مالداروں نے رشتے دیئے تھے انکار کر دیا تھا لیکن خود حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو رشتہ بھی دیا ہم کس نوجوان سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو سچا ہے امین ہے السادق الامین السادق یہ تو بچپن سے آپ کا لقد تھا لہذا حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی آپ پچیس سال کے حضرت خدیجہ چالیس سال کی تھی یہ پہلی شادی ہے اللہ کے رسول کی اور پھر ازدواجی زندگی گزرنی شروع ہوئی تو اللہ نے اولاد عطا فرمائی چار بیٹیاں دی اور تین بیٹے دی دو بیٹے تو حضرت خدیجہ سے ہے ایک بیٹے ماریہ قوتیہ سے چار بیٹیاں حضرت زینب سب سے بہنی نمبر دو حضرت رقیہ نمبر تین حضرت امی کلسوم نمبر چار فاطمت زہرہ چار بیٹیاں اور دو بیٹے قاسم عبداللہ یہ حضرت خدیجہ سے دو بیٹے ہوئے طیب اور طاہر یہ عبداللہ کا لقب یہ بیٹے نہیں ہیں بیٹے شریف دو تھے خاصم عبداللہ اور ان کا لقب طیب یہ طاہر بھی اور ایک بیٹا اللہ نے ماریہ قوتیہ کے ذریعہ دیا جن کا نام برا ہی اور اللہ کے فیصلے کوئی سمجھ نہیں سکتا اللہ نے یہ تینوں بیٹے بچتن میں ہی لے لیے اور بیٹیوں کی امہ چلی اور ان میں حضرت فاطمہ کا کیا کہنا ان کی فضیلت احادیث میں بھری پڑی ہے اور اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ تو عورتوں کی سردار ہیں جنب میں اور ان کے بیٹے حسن و حسین اللہ کے رسول کی گودوں میں سر پر صحابہ کہتے ہیں کبھی اللہ کے رسول مزید نبولی میں ہیں عید پر بٹھار لیا ان نوازوں کو پچھلے لگے تو صحابہ کہتے تھے کیا سواری ہے اللہ کے رسول کا کہتے تھے کیا بہترین سوار ہے کیا بہترین سوار ہے یہ عشق کی انتہا ہے جو حسن حسین کے ساتھ آپ نے فرمائی چونتے تھے پیار کرتے تھے اور فرمایا کہ یہ نوجوانوں کے سردار یعنی جنت کے سردان حسن حسین ہے کیونکہ وہاں جنت میں کوئی بوڑا نہیں ہوگا جنت کے سردار حسن حسین اور عورتوں کی سردار فاطمہ مکہ سے ظلم کو ختم کرنا ہے انسان حق والوں کا حق مظلوموں کی مدد اور یہ بنائی تھی کن لوگوں نہیں جو کافک کہلاتے لیکن اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ ایک کمیٹی بنی ہے تو کیا فرمایا اے لوگوں ہمیں بھی کمیٹی کا ممبر بنا لو ممبر یہ صیرت پاک کے جو نمونے ہیں وہ کیوں بتائے گئے ہیں ہماری زندگیوں میں آنا چاہئے آج اگر دو چار نوجوان کوئی خیر کے کام اچھائی کے کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کتنے بوڑھے سورے خوسک کیا کہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اوپر آئے ہمیں کیا تم ہی اوپر رہو گے اپنی اولاد تو اوپر نالا نہیں چاہتے ہمبت افضائی کی جگہ جملے کسدے ہیں نیتے پر حملے کرتے ہیں کل کیا جواب دوگے اللہ کے رسول شرم آنی چاہیے اللہ کے رسول تو کافروں کی اچھی بات کو اچھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ممبر بنائے ہم کو آج ہم ٹانک ٹھیچنے میں لگے ہیں گردی ہماری رہے گی لے جانا اللہ کے ساتھ اللہ کا واقع ہے اس لیے یہ پہلا سباق نبویت سے پہلے کوئی بھی اچھا کام ہو کوئی بھی کرے اس کا ساتھ دو اس کا ساتھ دے کبھی کانگ نہ کھجنا وانہ تم اللہ کے رسول کے سب سے پہلے دشمن بنو گے اس کے بعد ابھی چالیس سال سے پہلے ہی پہلیس سال کعبہ ڈھا گیا تھا دیواریں گر گئی تھی کعبے کی تعمیر ہوئی مٹیریل کم تھا تو حضرت ابراہیم کی بنا پر نہ بنا کے چھوٹا کر دیا گیا اور اس کے بعد حجر اسبد لگانے کے لئے دھکلے لوائیاں یہاں تک کہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو حرم میں سخت فہلے آئے گا اس کی بات بانی جائے گی پیدا اللہ نے اپنے نبی کو تحجر کے وضع دی سب نے دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ اس صادق الامین ہے اس کی بات ہم مانی جائے اللہ کے رسول کتنے زیادہ مہربان تھے یہ دوسرا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ ایک چادر مانگائی چادر میں پتھر رکھا اور جتنے بڑے بڑے سنادیت تھے سب سے کہا آئیے چادر اٹھا کے چلتے ہیں اور کعبے میں نصب کر دیں دوسرا نمونہ ہے نموت سے پہلے کا آج ہم یہ تعاون کر رہے ہیں ایک مدرسہ کھلا دوسرا کھل گیا تو حسط میں مرے جا رہے ہیں دوسرا ٹام چھیچنے میں لگے پانچوہ کھل گیا تو اس کو مٹانے میں لگے کیوں بھئی دکانے کھلتی ہیں مارکٹ میں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ مال سستہ ملے گا بندی میں اسی لئے حکم ہے کہ مال لیا کرو اور یہاں دین کی دکانے کھل لئی ہیں تو ہم زبا کریں گے کیونکہ لوگوں پر اتنے کوڑے برسیں گے آخرت میں کہ تم یہ دیکھے گی اس چونہ اختیار کیے ہوئے تھے ان کے اندر دین نہیں تھا یہ حسد والے تھے کیونے والے تھے قبر و غرور اور گھرد کا شکار تھے اسی لئے اللہ نے فرمایا ہم ظاہر پر فیصلے نہیں کرتے باطن پر کرے قیامت کے دین و حساب ہم علی اللہ آج ہمیں درم نہیں ہے حسد میں کیا کیا نہیں ہو گیا سب سے زیادہ حسد آج کہاں ہے مسجدوں میں ہے مدرسوں میں ہے خانقاہوں میں ہے مولویوں میں سوشل میڈیا میں چلے جاؤ معلوم ہوتا ہے کہ کسی لئے پیدا ہوئے ہیں چیزو تم چیز کسی کی نہیں رہے ہو تم دین اسلام کو بدنام کر رہے ہو اور جو دین اسلام کو بدنام کرے گا اللہ کہتا ہے خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین اس کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہے تعاون کرو تعاون و تعاون علی البر و التقو جہاں خیر کا کام ہو آ جاؤ ساتھ کو دراہت چھوڑ دو بہتا یہ ہوا اب اس کے بعد اللہ کے رسول کے اندر تر 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 اتنی پیدا ہو گئی کہ آنخاروں میں بھیابانوں میں جانے لگے تنہائی میں جانے لگے اللہ سے لو لگائے رہتے تھے اے اللہ کہ ہمارے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہزاروں گتوں کی پوجہ کر رہی ہے ہدایت دے دیں ہدایت دے دیں اسی طرف میں چھ مہینے تک اللہ کے رسول کو سچے خواب دکھائے گئے جو دیکھا ہو گیا جو دیکھا ہو گیا جو دیکھا ہو گیا اور اس کے بعد آپ غار میں جاتے تھے غار حرا جو جبل نور میں جو حد پہ ہوں گے عمرے پہ ہوں گے دیکھا ہو گا کتنا اونچا ہے کہ آدمی حمد نہیں کر سکتا اس میں کئی کئی دن کے لیے راتوں کے لیے جاتے تھے کھانا لے کر اور کبھی حضرت خدیجہ کھانا بھجتے تھی اسی حالت میں آپ سے اچانک کوئی آیا اور آدھے ہی اس نے کہا ایک قرآن ایک قرآن اللہ کے رسول نے کہا میں پروک روایتوں میں بخاری مسلم کی اس نے دبوچہ معانقہ کیا اور ایسا معانقہ کیا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ پسلیاں پھٹ جائیں گی کلیجہ شخ ہو جائے گا لہذا اس کے بعد اس نے چھوڑا اور چھوڑتے ہی پھر اس نے کہا کیا ترہا ارے پہنے کیوں ہی پہ رہے ہو دوسری مرتبہ اور روایتوں میں ہے تین مرتبہ اس نے یہ کہا پڑھو پڑھو اور آپ جواب میں کہتے رہے مان بقاری مان بقاری اور اس کے بعد اس نے کہا اقرأ اس میں ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللہ علم بالقلم علم الانسان ما یعلم یہ الفاظ جیسے ہی کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بھی اپنی زبان سے کہنے لگے کیونکہ جو آدمی انپڑ ہو آپ اس کو زبانی بتائیں تو بولے لگے گا کتاب دیں تو نہیں بول پائے گا اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے شرعہ میں لکھا ہے کہ جو جبریل امین آئے تھے انہوں نے مخمل پر یہ آئیتیں لکھی تھیں اور کہہ رہے تھے پر آپ کہتے سے مانا بقاری پھر کہا پہور مانا بقاری کہیں کہ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر وہ مخمل پر تحریر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کے جواب کیا ہونا چاہیے تھا کیا پہوں ابھی بتاؤ تو کیا پہوں اس سے معلوم ہوا کہ وہ تحریر دکھا کر پہوا رہے تھے اور اس کے بس یہ آیتیں پہنی تھیں کہ جسم کی پوری طاقت نکل گئی کسی طرح پریشانی سے اچھلے کافتے ہوئے گھر تک پہنچے نیڈھال ہو گئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک جملہ تھا زملونی زملونی کمری اوہادو کمری اوہادو حضرت خدیدہ بھاگتی ہوئی یعنی کمری اوہادو جب آپ کی کپ کپی ختم ہوئی تو پچھا کیا بات ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے حضرت خدیدہ تو بڑی ذہین بڑی فتین اللہ نے بڑی ابل سمجھ دی تھی کیا کہا انہوں نے گھبرائیے نہیں گھبرائیے نہیں ہمارا اپھائی ہے ورقہ اس کے پاس شلیں گے اس سے معلوم کریں گے یہ کیا ہوا ہے لہذا لے گئیں ورقہ بہت بوڑے ہو گئے تھے نصرانی تھے سورا تو انجیل کے ماہر تھے لہذا انہوں نے باتیں سنی تو کہنے لگے حادن ناموس اللہ جا عیسی و موسی ارے یہ تو وہی ہے جو نشاء اور موسی کے پاس آتا تھا آج تمہارے پاس آیا ہے اور اللہ نے تم کو نبی بنا دیا اور پھر کہا اگر میں زندہ رہا تمہاری بھرکور بدت کروں گا اور پھر کہنے لگے ایک زمانہ آئے گا تم کو تمہارے گھر والے مکہ سے نکال دیں گے یہ جمعہ بھی عجیز تھا کیونکہ اللہ کے رسول پورے مکہ کے فرد واحد تھے جو سچے اور امیم محبت آپ آپ نے فرمایا آوہ مخریجی یا ہوں ہم کو تو ورقہ نے کہا کہ ہاں جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے اس کے سب دشمن بن جاتے ہیں یہ عجیب انسان اللہ کی بڑا ہی نہیں سننا چاہتا جس کا کھا رہا ہے پہن رہا ہے زندگی موز اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن پاگل ہو جاتا ہے غرور اور گھمن میں طاقت مل گئی تو سمجھتا ہے ہماری ہے جوانی مل گئی تو ہماری ہے مال مل گیا تو ہمارا ہے اور اللہ کہتا ہے تمہارا تو کچھ بھی نہیں دل پر اٹیٹ ہوگا ہائے ہائے کروگے مزلہ بخار ہوگا روک نہیں پاؤگے اور مال تو جب چاہے فنا کر جائے اور اللہ دکھاتا رہتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَى وَتُذِلُّ مَنْتَشَى بِيَتِكَ الْخَائِرِ آج ہم قرآن سے اندھے ہو گئے اس لئے ہماری حالت برباد لہذا حضرت خدیجہ وہاں سے لائیں اور جب یہ سنا کہ سارا مکہ دشمن ہو جائے گا اللہ کے رسول پریشان ہیں تو بیوی کا حق دیکھیں کیسے ادا کر رہی ایک حق ادا کیا دھبرائیے نہیں ہرا کا جو واقعہ ہوا ہے چلیئے بھائی یہ بس دوسرا واقعہ کہنے لگی کلنا واللہ کلنا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو کبھی زلیل رسوہ کر نہیں سکتا کیوں کیا بات ہے انکا لگسل الرحیم وتحمل الکل وتشب المعدوم وتعین على نوائی بالحق آپ تو ملجا مواہ ہیں غریبوں کے مسیحہ ہیں مقام نہیں کر سکتے ان کے کام آتے ہیں ایسا آدمی اللہ کا چہیتہ ہوتا ہے یہ گواہی کون دے رہا ہے بی بی جو کبھی شوہر کی گواہی نہیں دیتی بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت پیر صاحب اوٹتے ہوئے جا رہے تھے تو کہنے لگی ارے دیکھا تم نے کچھ آسمان میں چھٹے دیکھا تھا کہا ہاں دیکھا تھا ایک صاحب اوٹتے جا رہے تھے تو کہنے لگی میں ہی تھا تو بی بی نے کہا جبی ٹہڑے ٹہڑے جا رہے اور یہاں بی دوسری گواہی دے رہی ہے لہذا ہماری ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے گھر گھر میں چھگڑے ہیں پتنے میاں بی کی لڑائیاں زرب المثل بن گئی ہیں جس نبی نے کہا تھا جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا حق ہے فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَوْزِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ سَكَرِ نَوْسَا مرد عورت عمل میں بلکل برابر ہے بلکل برابر کوئی فرق نہیں ہے عمل میں یہ حضرت ام سلمہ کا جواب دیا ہے اللہ نے آج ہم نے تو عورتوں کو بلکل بھیس کر رکھ دیا ہے اور اس کو اسلام کہہ رہے ہیں اسلام کی شبی خراب کر رہے ہیں اسلام تو وہ ہے جو قرآن میں اسلام وہ ہے جو صیرت پاک میں وہ اسلام ہے اور کوئی اسلام نہیں لہٰذا حضرت خدیجہ کی یہ گواہی اور عورت سوہر کے حق میں یہ گواہی دے کتنا بڑا پیغام ہے جو آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا بے سہاروں کا سہارا بنو مدد کرو تعظم کرو آج تو بھائی بھائی کا خون چوس رہا ہے ہمارے مسلم علاقوں میں بیٹی کا حق تو کوئی دے ہی نہیں رہا ہے اللہ اللہ کے حکم ترکے سے بیٹی کو نکال دیا آیت میراز کے انکار کرنے جہنم میں جائیں گے قرآن کا انکار کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زبان سے انکار ہوگا جب بھی تم باقی ہوگے عمل سے انکار ہوگا جب بھی باقی ہوگے کل امتی کل امتی یدخل یدخل یدخلون الجنہ الا من عبا قیلہ یا رسول اللہ من عبا کون انکار کرنے والا آپ نے فرمایا تھا جو میری اطاعت کرے وہ فرما بردار ہے اور جو ہماری زندگی کے مطابب زندگی نہ گزارے وہ انکار کرنے والا ان سب اللہ کے رسول فرما کے چلے گئے ہیں لہذا آپس میں تعاون کا جذبہ بڑھاؤ ایک دوسرے کی مدد کرو ایک مددسہ دوسرے مددسے کے لیے قربانی دے ترسل ترسل کہ خسد چلن جو بھی کرے گا اس کی بربادی اس طرح ہوگی جیسا کہ لکھلی تو کیا کھا جاتا ہے اور جیسا کہ برد تگھل کے ختم ہو جاتے ختم کر دے گا یچین اور آپ نے فرمایا پندرہ شعبان ہو غیرت القد ہو حسد کرنے والوں کی ایک دعا قبول نہیں کرتی اور آج ہر مسلمان کے ذل میں حسد نہیں حسد اس کے نمونے ہیں اس لیے یہ پہلا سبق نموت کا پہلا سبق اس میں یہ پیغام حضرت خدیدہ نے دیا مردوں کو دیا اور اللہ نے کیا پیغام دیا پڑھو پڑھو کیا پڑھو یہ نہیں کہا پڑھو کیا پڑھو اس کی تائیر نہیں کی اس لیے کہ اللہ نے دنیا بنائی اور دنیا کے سب سے پہلے آدم نبی ان سے کیا کہا وَعَلَّمَ آدمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّ لَهَا كُلْ ساری دنیا اللہ کی ساری دنیا کو پڑھو یہ حکم ہے ساری دنیا کو پڑھو زیادہ دنیا میں اللہ کی کتابیں ہیں آخری کتاب قرآن نبی کی شیرت ہے اور پھر داکٹری ہے انجینئر ہے سارے علوم اللہ کے ہیں پڑھو کسی لیے اللہ نے کیا کہا بسم ربی جو پڑھنا اللہ کے نام سے اگر اللہ کے نام کو نکال دوگے تو قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا حضرت ابو حریرہ کی وڑی مشہور حدیث ہے عاری عالم مالدار سب سے پہلے جہنم میں الٹے بلدل کیوں دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے ناوری کے لیے شہرت کے لیے تو کوئی تعلیم بری نہیں ہے اور ہر وہ تعلیم جو اللہ کے نام سے الگ ہو جائے وہ سب سے بری داکٹری کے ذریعے آج ہزاروں لوگ بڑے بڑے جنت کے مقام حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خدمت کا بہت بڑا سریعہ لوگ طاپ رہے ہیں دلک رہے ہیں اچھے داکٹر نہیں لہذا ہمیں اللہ کے رسول اور قرآن کی روشنی میں جب ہم آگے بہتے چلے جائیں گے ہر منزل پر رہیں اسی لئے قرآن نے کہا دنیا کی ہر چیز کا علاج قرآن تبیان لہذا کیوں نہیں ہم قرآن سے اشتغال لگتے کیوں نہیں ہم پتے یہ قرآن علماء کے لئے صرف نہیں آیا ہے مداریس کے لئے نہیں آیا ہے ساری انسانیت خسل الناس عوام بھی اس میں داخل ہیں سب کو حکم کرو اور ہماری عورتوں کو جو حکم ہے اللہ کے رسول کی بیویوں کو حضرت خدیجہ ہوں حضرت عائشہ ہوں حضرت حکم سلمہ ہوں اے نبی کے گھر والوں اے نبی کی بیویوں جو قرآن ادھر رہا ہے اس کی یاد دہن ہی کرتی رہو اور اللہ نے تو نبی سے بار بار کہا ہے اتلو اے نبی پہتے رہنا اور کنی فرمایا ورد القرآن تھیل پہتے تھیل تھیل تعلیم کا حکم اور قرآن کی تعلیم کا حکم یہ دور نبی کے ابتدا سے شروع ہو گیا اور اس کے بعد پھر دور چلتا رہا تین سال ہوئے جن نبوت کے تو دعوت خاموشی کے ساتھ تھی پھر علی علان ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ آپ نے صفا بہاری بچھ کر کیا کہا تھا کیا نعرہ لگایا تھا یا صفاہ یا صفاہ یہ وہ نعرہ تھا کہ پورا مکہ جمع ہوئے جب سب آگئے اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل جن جس نے لا الہ الا اللہ کہ دیا وہ جنت میں جائے وہ لا الہ الا اللہ نہیں جو ہم دو پڑ رہے ہیں بغیر سمجھے ہوئے دسیوں خدا بنا دیئے دسیوں کی سجدہ کر رہے ہیں چھوک رہے ہیں مطلب ہی نہیں سمجھتے لا الہ اللہ تو وہ نعرہ تھا کہ بڑے بڑے بود پاس ہو گئے تھر رہ گئے پورا مکہ ترمینا گیا یہ نعرہ تھا کہ چچا ابو لہب بدوائیں دینے لگا تب بلد تیری بربادی ہو اللہ کہنے لگا اس کی بربادی بربادی تیری ہوگی تب تب بربادی تیری تیری ہاتھ ٹوٹ جائے اور تاریخ میں دیکھا جب اس کی موت آئی ہے تڑپ تڑپ کے سر سر کے مرا ہے دیکھے بھی قریب نہیں گئے ایک گھتھا کھودا اور دنڈوں سے لاش کو ڈھکیل کر دھپا آج ابو لہب ابو جاہل سب نیز تو نابود ہو چکے ہیں نام ہے تو محمد عربی صلی اللہ آلی مقامت کا باقی رہے گا اور جو نبی سے جڑے گا وہ بھی باقی رہے گا اسی لئے اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو تو نبی کے چہیتے بن جاؤ بہترین آئیڈیل کوئی ہیرو اگر پیدا ہوا ہے بہترین آئیڈیل جس کو نمونہ بنا جائے وہ صرف اللہ کے رسول لیکن ہائے مسلمانوں تم نے تو پتہ نہیں کس کو کس کو نمونہ بنا دیا نوجوان بھورے جن کے چہرے مس ہو گئے عجیب عجیب بال ہیں یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کی بستی ہے کسی یہاں بال ہے کسی کے یہاں بال ہے کسی کے ادھر بال ہے کوئی بندر ہے کوئی بھالو ہے وہ کہتے ہو محمد کے بیروکار ہیں شیعہ مانی چاہیے تم پر تم اللہ کے نافرمانوں کو آئیڈیل بنا لیا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے قضاء سے قضاء حدیث کے الفاظ ہیں کہیں سے بال زیادہ ہوں کہیں سے کم ہوں اس منع فرمایا ہے منع اور فرمایا کہ برابر بال لکھا دو بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں برابر اور اللہ کے رسول تو پڑھتے رکھتے لہذا یہ دور آیا اور اس کے بعد ستائے جا رہے ہیں ایمان لیا حضرت خدیجہ حضرت ابو وقر حضرت زید حضرت زیادہ کے آدمی پہتا ہے تو آنسو ہی نکلتا رہتا بارہ بجے کی مکہ کی دھوک چھل چھلاتی ہوئی اس میں ننگا کر کے انگاروں پر صحابہ کو لٹایا جاتا تھا سینے پر پتھر پر گھسیتا جاتا تھا کہ اے بلال انکار کر دو تو کیا کہتے تھے آہد یہی حضرت خبیب یہی حضرت خباب اور یہی ان کی حضرت عمار ان کی واردہ حضرت سمیہ کیا کیا اللہ کے رسول کہتے تھے یا آلی یاسر اسپیرو صبر کرتے رہو اس لیے کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی سب سے پہلی شہید ہونے والی اسلام میں جو ذات ہے وہ عورت کی ہے حضرت سمیہ ہرے عورتوں تم صرف روٹی میں کھانا پکانے میں اپنے کو نہ جلاؤ تربیت کرو اپنے گوز میں بچوں کی ایمانی تربیت اسلامی تربیت اور شوہر کی بھی تربیت کرو اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں اگر ہمارا گھر نہ چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول فرماتے تھے تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھا ہو حق ہی بھی نہیں حق ہی نہیں ادا کر رہے جب بیوی کا ہم نہیں تو بیوی بھی نہیں حق ادا کر رہے بے خیائی بہتی جا رہی ہیں بہتی جا رہی ہیں اور رونا ہے ہزار بچیاں کافروں کے چھنگل میں چلی گئیں ارے وہ تمہارے گھر میں بھی قرآن حدیث کی روح سے کافرہ ہی تھی تمہیں مسلمان بنایا کہا نام رکھ دیا آمنہ نام رکھ دیا خدیجہ تو نام رکھ رکھنے سے فسرت نہیں بگلتی تمہاری تربیت میں جھول ہے تمہارے گھروں میں جب کافرہ تربیت پا رہی تھی آج وہ چلی گئی تو جانے دو جانے دو آج تمہیں دین کو مذہب بنا رہا ہے اور کہتے موضی جی بڑا سخت کانون لیا ہے طلاق کافرہ 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 وہ تو ہندر بھی بتا رہے ہیں لیکن ہندر سے پلانی ہے لیکن پلاننگ میں ساتھ تو ہم نے دیا ہے اور نوجوان آتے ہیں کہ مولانا اب تو طلاق دیتے ہوئے در لگتا ہے ہم نے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم طلاق سے دلے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اب غز الحلال الطلاق اللہ کو نفرت ہے طلاق سے اور تم گولی بخشاتے تھے معصوم عورتوں کو رخصت کر گلائے اور گولی چلا رہے بھم بخشا رہے اور بعد میں کہتے ہو بھم کا اثر نہ ہو واہ بھئی واہ گولی تین ماری ہے اور ایک بن جائے ارے پرخشے ہو جائیں گے اسی لئے شریعت نے پرخشے اڑا دی ہے کوئی ذریعہ جو کیوں ہے یہ حرکت کی لہذا یہ تین سال کا قانون بنائے جو بم داغ عورت پر موڈی نے کہا اس کو تین سال جیل میں سواؤ حضرت عمر تو کم سزا دیتے تھے توڑے مارو تو بہت اچھا ہوا اس کی وجہ سے طلاف پر بہت کم ہو ہمیں معلوم ہر آدمی کہاں پر آئے طلاف دیتے ہو شریعت کی نیز بات مان ہوگے تو ظالموں کی مان نہیں پڑے گی یا تو اللہ کی مان دو یا ظالم کی مان دو ظالم کی مان ہوگے تو اللہ کے ہم تم نیز لیتے کیوں بھی اللہ کے آنا فرما چمار ہوگے اس لیے یہ ہمارا اسلامی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے تو اس طریقے سے دس سالہ زندگی صحابہ نے گزاری اور اس کے بعد پھر آپ تائر گئے ہیں وہاں کیا کیا نہیں ہوا یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اللہ نے پرشتے بھیجے کہ بہت نبی کو بہت ستایا گیا اے نبی آپ کہہ دیجئے سب کو مٹا جائیں گے لیکن رحمت للعالمین تو بندر آئے تھے کہا کہ نہیں نہیں بہت آج اگر طائف مٹ جاتا تو ہم لوگوں تک اسلام پہنچتا کہ نہ اس کے بعد مکہ آئے اللہ کی اب آخری انتہائی تھی جو کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا جبرائیل کو بھیجا کے جاؤ آپ حتیر میں لیٹے تھے آئے آپ کو اٹھایا اور لٹایا سینہ چاک کر دیا اور کلیجہ دھویا پھر اسی طرح جو چار سال میں دھویا تھا اور ایک چکڑا نکال کے پھیک دیا اور کہا کہ یہ سواری ہے براغ چلیے اللہ نے بلایا جہا اسرہ اور مہراج دو واقعے پیش آئے اسرہ مانے چلنا رات و رات چلنا آپ براغ سواری پر چلے اتنی تیز سواری جو آج بھی دنیا میں ایجاد نہیں ہو سکی جہا تک نگاہ ایک قدم اس کا اور اللہ نے کہا اے آسمان میں رہنے والے انبیاء جاؤ لاجلہ آ رہا ہے سب آ گئے استقبال ہوا آپ نے امامت کی دو رکعت پڑھائی پھر اللہ کے جبرائیل نے چلی اوپر چلی پھر اوپر گئے ہیں ایک آسمان دو تین چار پانچ چھ سات پوری تفصیلات ہے وقت نہیں وہاں اللہ نے نظار کر آئے پہلے تو صدرت المنتح جہاں جبرائیل بھی نہیں گئے وہاں اللہ نے پہنچا دیا اور جنت دو زخ وہاں کن کو جنت ملے گی کن کو دو زخ ملے گی کون سے اچھے عامال ہیں کون سے جہنمی یہ ساری تفصیلات احادیث میں ہیں پھر وہاں سے لادلے کو جب واپس کیا تفصیلات یہ ساری اللہ کی سنتیں ہیں جو یہاں کی جا رہی ہیں یہ توفے ہیں اس وہی سنت اللہ ہے مقابلے سنت اللہ ہے پہلا مقابلہ جنت پہ ہوا تھا آدم کا جنات کا فرشتوں کا اور انعام بھی اللہ نے دیا یہاں بھی بچوں کو ایک رمضی انعام خوشی خوشی پچاس نمازی پچاس نمازوں کا مطلب کیا تھا پچاس مرتبہ اللہ سے ملاقات اس سے بڑا کیا تفاہ ہوگا پچاس مرتبہ کوئی حاکم وقت سے ملے روزانہ علاق رسول سے خوشی خوشی ایک آسمان سے جب دوسرے پر پہنچے ہیں تو حضرت موسی کیا بات ماشاء اللہ لیکن ہمارا مشورہ ہے تھوڑی کمی کرانی کیوں اس لیے کہ بنو اسرائیل کا ہم تو تجربہ ہے لہذا اللہ کے رسول تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہے پائدہ اٹھا لو اور اللہ سے پھر ملاقات پھر دیدار ہو جائے اب ملاقات ہوئی نہیں ہوئی دیدار ہوا یہ الگ بحث ہے لیکن اللہ کے دربار میں پہنچ گئے تقصیر کی پانچ نمازے کم ہو گئی پھر آئے پھر حضرت موسیٰ سے بات ہوئی پھر انہوں نے مشورہ دی اور کم یہاں تک کے روایتوں میں پانچ پانچ کم ہوتے ہوتے دیس پچیس پندرہ دس پانچ رہ گئی پانچ نمازے جب ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہوتا پانچ پچاس کے پانچ پیتالیس ماہ حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا مشورہ ایک ہے بہت بڑا مشورہ دیا تھا بہت صحیح بنو اسرائیل بڑی کریل قوم تھی تو کہنے لگے اور کم کرا لیجئے اللہ کے رسول بھلا دے اب کم کرانے کا مطلب کیا ہے یعنی توفہ واپس اور توفہ واپس کریں تو اللہ کی طرح غزب نہ ہو جائے اور اگر اللہ نے چھوڑ لیا تو اللہ کا غزب ہو سکتا ہے کہنے لگے نہیں اب ہمیں شرم آلی اب ہم نہیں جائیں تو انہوں نے کہا میری قوم پر تین نمازیں تھی اور اس نے تین نمازیں بھی نہیں اس لیے مشورہ دے رہے ہیں وانہ جہنم میں جائی گی آپ کی امت اللہ کے رسول پھر جب آئے ہیں نیچے مکہ میں اپنے نمازیں شروع کی ہیں تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اپنے رسول کے دل کو ٹھنڈا کرنے کی کہ ہم پیسلے کو بدلتے نہیں ہیں تمہاری سفارش کی وجہ سے ہم نے پیتالیس نمازیں معاف تو کر دیں لیکن سوا ہم تمہیں اور تمہاری امت کو پچاس کریں اتنا بڑا تحفہ اتنا بڑا تحفہ اور آج ناقدر ہم کون سے مسلمان ہیں مسلم محلوں میں نکل جاؤ فجیر کی نماز میں دس بارہ آگ بھی ہوتے ہیں کیا سم مر گئے اگر موت ان کی نہیں ہوئی تو خدا کی قسم ان کی دینی موت ہو چکی سم مر چکے ہیں شہی روایتیں ہیں مسلم کی روایتیں ہیں بین القفر اور بین الایمان ترک الصلاح من ترک صلاح مکتوب متعمد فقد کافر فقد یہ تو بہت سی احادیث کی وجہ سے علماء اہل سنت اس میں تعدیل کرتے ہیں لیکن اگر ظاہر حدیث کو دیکھا جائے تو بڑی صد ایک نماز جان بوجھ کر اے چھولنے والو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فقد قد آتا ہے تحقیق صور وہ کافر ہو گیا کم سے کم منافق تو ہو گئے قرآن میں اللہ نے نام رکھے ہیں نام کیوں رکھے جاتے ہیں صفات کی بنیاد پر ہم قرآن پڑھتے نہیں اس لیے کوئی سبق نہیں لیتے ورنہ اللہ نے دنیا میں نام کیوں رکھے جاتے ہیں صفات کی بنیاد پر یہ ڈاکٹر صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے ڈاکٹری پڑھئے یہ انجینئر ہیں انجینئر پڑھئے یہ مفسر ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہیں یہ محدث ہیں انہوں نے حدیث میں مہنک کی ہے اسی طرح اللہ نے کہا یہ مومن یہ کافر یہ مشرف اسی لئے فرمایا کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جس وقت وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنتیں بھیجتا رہتا ہے اور ہم خودنا برمانی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنی زبانی اپنے اوپر خجت قائم کر رہے ہو تو لہذا قرآن کا پہنا فرض ہے قرآن کا سمجھنا بھی فرض ہے یہ جو علماء کے ساتھ خاص کر دیا ہے یہ جہادت ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا نہیں جو قرآن سمجھے گا نہیں قرآن پر عمل نہیں کرے گا کل میدان حشر میں ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں اندھے بنا کر اٹھائیں جاؤ گے اللہ کہے گا تم نے اللہ کی کتاب کو بھولایا آج ہم تم کو بھولا دیتے ہیں یہ سب قرآن چیخ رہا ہے سیرت پاک پیغام دے رہی ہے اسی لئے اللہ کے رسول جت دنیا سے جا رہے تھے دو تین وسیعت کی تھی یہ تو تیرہ سال مکیہ کے ہوئے پھر حجرت کی اور مدینہ میں دس سال آپ نے گزارے اور جہاد جہاد اللہ کے لئے جان مال کے قربانی آپ نے صحابہ نے یہاں تک کہ جب وسال کا وقت ہوا تو ایک تو حکم دیا تھا اے میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور جو کمزور ہیں انت ظلم نہ کرنا ظالم بن کرنا رہنا ونہ اللہ کا عذاب آ کر رہے اور دوسری مسیح توقف فیکم امرائیم لن تذلو انت مسکت تم بھی ما کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قرآن نہ چھوڑنا اور اللہ کی رسول فرما رہے ہیں دو چیزیں دے کر جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم تھا قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو لہذا ہدایت کے کون سے راستے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول جو آدمی اس کو تھامے گا وہ جنتی ہے اور جو اس کو جتنا چھوڑے گا وہ منافق ہوگا فاسف ہوگا فاجر ہوگا مومن کہلانے کا مستحق نہیں آج ہم تو غور کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے مسلمانوں ہم نے قرآن بھی چھوڑا نماز بھی چھوڑ دی حدیث بھی چھوڑ دی اور اس کو محدود کر دیا مدرس اور عوام کیا کہتی ہے دامن تھام لیں پلا حضرت کا دامن تو اللہ نے کہا وہاں وہاں دامن تھام ہوگی یوں بڑا خطرنات دن ہے انبیاء کہیں کہ نفسی 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 تو کون تمہارا اتنا بڑا حضرت ہے کہ اس کا دامن اور اگر ہزار آدمیوں نے دامن پکڑا تو وہ حضرت تو ایسے ہی ننگے ہو جائیں گے پڑ جائیں گے سارے کپڑے اور قرآن میں تو بات بات جہاں کہا ہے جو غلط راستے پہ دے جا رہے ہیں سنت کے خلاف کروار رہے ہیں دین کے خلاف کروار کوئی ہو کوئی ہو اس کو اسی کے ساتھ چہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اگر اچھے لوگ ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا اور پھر وہ ہاتھ پیم چوننے والے کیا کہیں گے ارے ان کی وجہ سے بہنکے ہیں اے اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں ان حضرتوں کی راون دیں پیموں سے تو اللہ کہے گا ان حضرت کی دعائی کو دے رہے ہو ان حضرت کے ہاتھ پیر چومتے تھے قرآن کو پڑھ لیتے نبی کو حضرت مان لیتے اس لیے کہ ہم نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ بِهْتَرِينَ آئِدِيَل بہترین ہیرو بہترین قائد نبی یہ بات کی بات صحابہ نے نبی کو پکڑا تھا اس لیے وہ اتنے عالی بنے ہم نبی کا نام لیتے ہیں اور خدا کے قسم زیرو ہیں عمل میں زیرو کسی صحابی بہت زیادہ ہوا نمازے 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 صرف دین نہیں ہے عقائد پنلی عبادات نماز روزہ سکت تیسری چیز معاملات شہربال کیسا ہے حرام کھا رہے ہو دھوکہ دے رہے ہو اور جن دھوکہ دے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے دین سے خارج بھر یوں یہ حدیثیں ہمارے معاملات خرام ہیں معاشرت برباد جنگل کا راج ہے بھائی بہن میں نہیں آج تو ماں باپ کو قتل کیا جا رہا آخری دور ہے تجالی فتنوں کا معاملات اچھے بناو معاشرت اچھی بناو سب کے حق ادا کرو اور پانچھنی چیز اخلاق نبوی اچھی طرح پیش آؤ مسکرا کر ملو گے تو صدقہ ہے کسی کا گوھ اٹھا دو تو صدقہ ہے کون کر رہا ہے پانٹے ہٹا دو تو صدقہ ہے آج تو ہم پانٹے بچھا رہے ہیں ملو ملو گز کی طرح اللہ بچائے اللہ حفاظت فرمائے اگر ہم قرآن و حدیث کے قریب نہیں آئیں گے ہدایت نہیں مل سکتی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کوئی نہیں دے سکتا مدرسوں سے بھی ہدایت چھین نی جائے سکتا مسجدوں سے بھی نور ایمان ہی ختم ہو جائے گا فساد کے اگرے ہوں گے لائیوں کے اگرے ہوں گے اور ایسی ایسی باتیں ہیں بہت سے لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں کون سا مہاد ہے جس میں جھگڑے نہیں کون سا مدرسہ ہے جس میں جھگڑے نہیں کیا وہ قرآن حدیث نہیں پڑھتے ارے پڑھتے نہیں لچے دار تقریریں کرتے ہیں ماشاءاللہ چار اقوال پانچ اقوال یس اقوال اور عمل سکھو رہے ہیں ایک دوسرے کی کیچا تانی میں ہم نہیں مدرس جلائیں گے ہمیں معلوم ہے سب کیا ہو رہا ہے یہاں تک ایک جماعت تبلیغ تھی ماشاءاللہ مثالیں ہم لوگ دیتے تھے لیکن جو سکڑوں میں بڑھ گئی اور ہوا کیا جب تک یہ ایک تھے کہیں بھی جاتے تھے تو کیا کہا جاتا تھا اللہ والے آ رہے ہیں اللہ والے یہ کہتے تھے نا ہر آدمی جب سے جھگڑا ہوا اللہ کا نام نکل گیا کوئی بھی پوچھتا ہے کون مرکز والے یا ساد والے احمد لاٹ والے اور خلا والے بیش سے اللہ نکل گیا رحمت ختم یہ بات ہم کہتے تو بہت سے تبلیل لیوں کوئی آگ لگتی ہے ارے آگ نہیں اللہ کہتا تھا بار میں قرآن کہتا ہے اس نہ کرو سنو خیر سنو ہی میں خیر سنو ہی میں چھوک صلاح نہیں کریں گے تو اللہ کہتا ہے ہمارے پاس آگ موت آئے گی پائی پائی کہتا ملیں گے یہ جن کون سے تھی کرسی کی تھی اقتدار کی تھی نام ولی کی تھی تو کیا حساب دیں گے ہمیں اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے سب کو جھاکنا چاہیے جو دین کا کام کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو بڑی عزت ہے آخرت میں انگارے ہی انگارے اللہ ہم سب کو بچائے آپ سب کو بچائے اور اللہ تعالی اس عدارے کو قبول فرمائے خوب ترقی عدی فرمائے نظر بس سے بچائے اور جس نے تودہ لگایا ہے جو قبر میں ہے اس کے لئے اللہ صدقے جاریہ بنا کر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم رزاق اللہ